لیکن اس ٹائم پاکستان کا جو حال ہے نا یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے جو انویسٹرز ہیں وہ ہی پاکستان کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے اور انڈیا کو دیکھو یار سوئی تک نیڈل جس کو ہم کہتے ہیں آج ہماری جو مائے ہیں پرانے دور میں بھی سوئیوں کے ساتھ سب کچھ سیتی تھی وہ بھی اس کے اوپر بھی میڈ انڈیا کا ٹائگ ہے کوئی بھی ایک چیز کوئی بھی ایک ہم پروڈیکٹ لیتے ہیں جب وہ پاکستان میں آئے گی اور انڈیا میں آئے گی دیفینیٹلی وہاں پہ ان کی اگر پرائیس سے کمپیریزن کریں گے تو ہم ان سے ڈبل سے بھی زیادہ ہمیں پیگ کرنا پڑے گا پاکستانی جو ہے نا باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں بٹ ان فیکٹ ہم ان کے مقابلے میں بہت پیچھی ہیں ہماری بیسک نیڈز ہی تنی مہنگی ہے کہ ہمیں موبائل کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے جائے ہندوستو دوستو بھارت نے مینوفیکچرنگ کی پھیلڈ میں ایک اور بہت بڑی پرگتی حاصل کر لی ہے اور یہ پرگتی اتنی بڑی ہے کہ اب بھارت دیرے دیرے چائنہ جیسے دیسوں سے اپنی نربار تک ہتم کر رہا ہے اور اپنے آپ میں ہی ایک آتنربار دیس بن رہا ہے ہمارے دائی روپے سے بھی شاید زیادہ ہے تو پھر ان کی جب کوئی چیز ہم لیں گے انٹرنیشنلی کوئی چیز لیں گے آئی فون یا کوئی بھی ایک چیز کوئی بھی ایک ہم پروڈیکٹ لیتے ہیں جب وہ پاکستان میں آئے گی اور انڈیا میں آئے گی دیفینیٹلی وہاں پہ ان کی اگر پرائیس سے کمپیریزن کریں گے تو ہم ان سے ڈبل سے بھی زیادہ ہمیں پی کرنا پڑے گا ایک ایک اور بات ہے جو گاڑی یہاں پر ہمیں ہمیں ملتی ہے بیس پچیس لاکھ رپے کی وہاں پر انڈیا میں جا کر وہ کتنے کی ملتی ہوگی زیادہ زیادہ کوئی آئی ڈیا لگاؤں یا وہ بھی ایسے ہی کر لو آپ ان کی کوئی جو ادھر پچیس لاکھیں ملتی ہے جو موبائل جو موبائل ادھر ہمیں ملتے ہیں پچاس ہزار رپے کے ادھر ادھر میں بیس ہزار رپے کے اتنا اتنا ڈیفرنس جا رہا ہے یہ دیکھیں نا انہوں نے اپنے اسے گروہ کیا ہے اکانومی کو گروہ کیا ہے انہوں نے اپنے روپے کی ویلیو کو بڑھایا ہے اب دراصل حالی میں کچھ نیو نکل کر آئی ہیں جن کے انوزار ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بس دو ہزار تیس چوبیس میں بھارت نے تقریباً ایک لاکھ کروڑ روپے کی آئیپون نرمیت کر کے دوسرے دیسوں میں ایکسپورٹ کیے ہیں اور یہ ایک بہت ہی بڑا نمبر ہے اور اس نمبر کے بڑھنے سے کیبل ہمارے دیس کے ایکسپورٹ نہیں بڑھتے بلکہ اسی کے ساتھ ہمارے دیس کی سرکار کے پاس بھی اور زیادہ پیسہ آتا ہے جس پیسے کا اپیوک سرکار بیکاس میں کر پاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دیس کی یوبابرگ ہیں ان کے لیے اور نائی روجگار کی احسر اتپن ہوتے ہیں اب اندازہ تو یہ لگائے جا رہا ہے کہ آنے والی سمائے میں کمپنی اپنی مینوفیکچرنگ کیپیسٹی اتنی زیادہ بڑھا دے گی کہ دنیا میں بیکنے والا ہر چوتھا آئیپون بھارت میں نرمیت ہوا ہوگا اور نہ کہ بل وہ آئیپون ہی بھارت میں بنا ہوگا بلکہ اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں تو ان میں سے بھی زیادہ تر کمپوننٹس بھارت میں ہی نرمیت ہوئے ہوں گے اسی طرح انڈیا کا اور پاکستان کا ٹیکس بھی ڈوبل ہے پاکستان کا اس سے بہت ڈوبل ٹیکس ہے اگر جیسے کہ دو سوڑ پر ٹیکس پر ہے تو یہاں پر کتا ہوں کہ یہاں پر چھے سو ہوگا چھے سو ہوگا بلکل تین گناہ ٹیکس جی بلکل اور پر اگر ہم دیکھیں کرنسی کی بات کرنا تو وہ بھی تین گناہ چلی گی بلکل ذہری بات ہے اور کیونکہ دیکھیں نا انڈیا کی منفریکٹری پاکستان سے بہت کئی گناہ زیادہ ہے اس کی ویسے ان کا جو ریٹ ہے جو ان کو سری پر ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان پر تو کبھی ایسا پوسیبل نہیں ہو سیتا دیکھیں کہ کہاں ایک لاکھ سی اور کہاں چھے لاکھ پچیس زائر سی بات ہے جو ان کے اونر ہے انہوں نے کوئی کپیسٹی دیکھی ہوگی یا ان کو وہاں پر ایک اچھی اپرچنیٹی ملی ہوگی تو انہوں نے زائر سی بات ان کو چوز کیا ہے اگر ہم ان کو کوئی ایسی دے دیتے پروپوزل دے دیتے سوری تو وہ ہمیں دے دیتے تو انڈیا نے ان کو کوئی پروپوزل دیا ہوگا اس کو کوئی نظر آیا ہوگا کہ جو مجھے وہ دے رہے ہیں اس نے میرا بینیفٹ ہے تو اچھی بات ہے اچھے اگر بات کرتے ہیں ایفون کی پریزز کے والے سے تو ایفون کی جو پریز انڈیا میں وہ ایک لاکھ نویز آیا ہے دو لاکھ کے راؤن برلنگ پاکستان میں وہ چھے سے ساتھ لاکھے قریب ہے مجھے وجہ کا تو نہیں پتا لیکن سین یہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کیونکہ وہ وہاں پہ لانچ ہو رہا ہے تو ان کو بینیفٹ دیا جا رہا ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ ساری منفیکٹرین کے باوجود جب وہ کسی اور کنٹری میں جائے گا تو ٹیکس لگے گا اور بھی بہت سی پرڈکشن ہو ہم نائنٹی نائنٹیز کے بات کرتے ہیں تب تو نارمل تھے ہم دونوں ملک ہاں جی تو نائنٹی نائنٹیز میں کون تھا یہاں پہ کون تھا اگر میں بات کروں تو تیس سالہ حکومت کی ہے اگر ہم تیس سالہ حکومت کی بات کریں تو تیس سالوں سے حکومت لوگ کہتے ہیں کہ سٹیبل تھی لیکن بچھلے کچھ ٹائم سے خڑاب ہے آپ کو نہیں لگتا بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ پچیس کروڑ کے بعد ہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سٹیبل تھے لیکن کچھ کہتے ہیں کہ پچھتر سالوں سے ایسا چلتا بھئی میں تو باہر رہتا ہوں اور ساتھ سے آٹھ گھنٹے تک سوشل میڈیا دیکھتا ہوں میرا نائنیلیسز یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے پیچھے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پاکستان میں لاکھوں نہیں کرونوں لوگوں کو بے فکر بنا دے اور اپنی پیچھے لگا لے کر سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتا سر اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو آپ نے کہا ہے کہ وہ ہم سے بہت آگئے ہیں بیس دورا آگئے ہیں ہم اگر دیکھیں تو کیسے وہ آگے چلے گئے ڈیموکرسی وہاں سلسل چلتی رہی ہے پچھے پہ چھتر سال سے ڈیموکرسی چلتی رہی ہے پھر جا کے تھوڑی سی شیپ نکلے ہیں ان کی ڈیموکرسی کی میں اس ٹائم کی بات کروں تو کوئی بھی ہمیں چاہے وہ ارب کنٹریوں چاہے وہ یورپنگ کنٹریوں کوئی بھی ہمیں جو ہے انویسمنٹ کے لائک نہیں سمجھ رہا کوئی بھی ڈڑتا ہے لکڑنے سے انویسمنٹ ہے ایوان دور نہیں جاتے سوڈی رہے بھی ہے کہ محمد بری سلیمان کا بھی یہ ہی ہے کہ انویسمنٹ نہ کی جائے لیکن انہوں نے کہا آسٹریلیا اور انڈیا جاؤں گا میں کیوں وہاں اپورچنیٹیز ہیں ڈیموکرسی ہے وہاں سٹیبل ہے ایکنومک کنڈیشن سٹیبل ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستانیز کہتے ہیں پاکستانیز کہتے ہیں ہم اٹومک پاور ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے یہ اٹومک پاور کو کیا کریں گے یہ بھی بیچ ہی دیں گے یہ جو حالات جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بیچنے کی تیاری ہیں ہم اپنے پورٹس کی بات کرنے شپس رو کیوں ہی ہیں لیکن پاکستانیز آج بھی کہہ دیں گے نہیں نہیں پاکستان میں سب کچھ ٹھیک ہے انویسمنٹ بھی آ رہی ہے لیکن وہ انویسمنٹ پھر کہاں ہے کیوں نہیں مانتے اپنے فیکس کو کیوں نہیں دیکھتے اپنے فالس کو کیوں نہیں باہر نہیں کرتے تو بات کو مقتصر کروں گا وہ بیچارہ تھک گیا ہے ایک اکیلہ آدمی پی ٹی آئی تو ویسے پی ٹی آئی کو میں پسند ہی نہیں کرتا عمران خان ایک اکیلہ بندہ باقی سب پی ٹی آئی میں بھی فضول ہیں سایچ دو چار پانچ چھے اچھے لوگوں صرف عمران خان ہی ہے اور وہ بیچارہ تھک گیا ہے ستر سال کا ہو گیا ہے گولیاں کھا نہیں ہیں لوگوں کو اٹھا رہا ہے لوگ اٹھیں نہیں رہے میں تو آج چار سال کے بعد پاکستان آئے ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ ایسا لگتا تھا کہ قوم پوری جاگ گئی ہے لیکن قوم ابھی بس ہو رہی ہے یہاں پہ ابھی بھی ایلیٹ کلاس جو ہے ہم لوگ گوروں میں رہتے ہیں گوروں کے محول کو جانتے ہیں یہاں پہ میں آیا ہوں ہم میں نام نہیں لینے چاہتا میرے مامو کے ایک دوست ہیں وہ بیروکریٹک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بیٹی کی شادی تھی وہاں پہ الکول کی بار لگائی گئی اور ایک اور شادی کا مجھے پتہ چلا ہے وہاں پہ اچھا خاصا انڈیا سے دانسز آئیں تو اب کہاں آپ کا کہاں سے چینج لائیں گے کہ انڈین کرنسی جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کا ڈبل بنتی ہے ایک روپیہ پاکستانی جو ہے انڈیا کا دو روپیہ سم پیسز بنتا ہے تو اس حساب سے کہ اگر انڈیا میں ایک فون دس ہزار کا ہے تو پاکستان میں وہ بیس ہزار ایک کس ہزار سمتنکہ ہونا چاہیے لیکن کچھ فونز مہنگے تھے اور ڈبل سے مہنگے تھے اور کچھ ڈبل سے تھوڑا ہی کم تھے تو اس میں یہ ہے کہ اور ویرینٹس کچھ میں دو تھے کسی میں انڈیا میں دو ویرینٹس آجاتے تھے انڈیا میں زیادہ تھے پاکستان میں ایک دو بس آئے ویرینٹس کم تھے پاکستان میں اور نام بھی چینج ہوتے ہیں دوسرا ہے پاکستان میں اینڈ میں کچھ ایسے آئے جس میں ریم زیادہ تھی اور باقی یہ ہے کہ نام سیم تھے تو نام سیم تھے انڈیا میں زیادہ تھے